بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم بھیڑی خونخار اور طاقتور تو ہوتے ہی ہیں لیکن ایسا شاید ہی کم لوگ جانتے ہوں کہ یہ جانور بڑے ہی وفادار بھی ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو ڈسپلن موجود ہوتا ہے وہ شاید انسانوں میں بھی کم ہی دیکھنے کو ملے ایسا بارہ دیکھا گیا ہے لیکن اس خاص واقعے نے بھیڑیوں کی وفاداری کے بارے میں ہر انسان کو ایک بار پھر سے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے اس لڑکے کو بھیڑیوں نے گھیر لیا لیکن پھر ایسا کیا ہوتا ہے جسے جان کر ہر کوئی حیران ہو جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی بارے میں بتائیں گے ناظرین گرامی یہ شخص ایک بڑا ہی ماہر شکاری تھا اور اکثر جنگل میں جنگلی جانوروں کو پکڑنے کے لیے پھندے بھی لگایا کرتا تھا ایک دن جب وہ جنگل میں اپنے لگائے گے پھندے دیکھنے گیا تو اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ آج شکاری خود شکار ہو چکا ہے اس کے پھندے میں ایک بھیڑیا پھنسا تھا اس شکاری کے لیے یہ بھیڑیا کسی کام کا نہیں تھا کیونکہ اس کو مار کر اس کا گوشت وہ کھا نہیں سکتا تھا اور اس سے مزید بھی وہ کوئی کام نہیں لے سکتا تھا اس شکاری نے پھر بھی اپنی محنت کو ایسے ہی زائر نہ ہونے دینے کا سوچا اور وہ اس بھیڑیے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا جیسا کہ اکثر جنگلی جانوروں کے ساتھ قید ہو جانے کے بعد ہوتا ہے اس چھوٹے سے بھیڑیے کبھی کچھ ایسا ہی مستقبل ہونا تھا اکثر جنگلی جانور بلخصوص بھیڑیے جیسے ازادی پسند جانور قید ہونے کے بعد اکثر پنجرے میں ہی دم توڑ دیتے ہیں لیکن اس شکاری نے اس بھیڑیے کو پنجرے میں نہیں ڈالا بلکہ اس نے اس کو ایک کھلی جگہ میں بند کر دیا نہ جانے ایسا اس نے اس وجہ سے کیا کہ اس کے ساتھ سال کے بیٹے کو یہ بھیڑیے بڑا ہی پسند آیا تھا یا پھر اس شکاری کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اب اس کا بیٹا اپنا اکثر وقت اس کے ساتھ گزارتا تھا اور اگرچہ یہ بھیڑیے اب کچھ حد تک ایک عام سے پالتو جانور کی طرح لگتا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں موجود مستقبل کے کسی خونخار اور طاقتور بھیڑیے کا عکس بڑا ہی واضح تھا کہا جاتا ہے کہ شیر بے شک جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے لیکن بھیڑیہ کبھی سرکس میں شیر کی طرح ڈانس نہیں کرتا اس وجہ سے اس طاقتور بھیڑیے کے لیے بھی یہ سوچنا کہ اب وہ پالتو جانور بن چکا ہے خود کو دھوکہ دینے کے مترادف تھا یہ بھیڑیہ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑا ہوتا جا رہا تھا اور اگرچہ اس شکاری کا بیٹا اس کے ساتھ اپنا اکثر وقت گزارتا تھا اور یہ بھیڑیہ بھی اس کے ساتھ خوش لگتا تھا لیکن کسی بھی وقت حالات تبدیل ہو سکتے تھے وقت کے ساتھ اس شکاری کا یہ لڑکا بھی بڑا ہو گیا اور اب اس بھیڑیے کو کسی زنجیر کی مدد سے باندھا نہیں جا سکتا تھا اس لئے یہ لوگ اب اس کو ایک کھلی جگہ میں بند رکھتے تھے لیکن لکڑی کا یہ پنجرہ بھی اس خونخار جانور کو روکنے کے لئے شاید کافی نہیں تھا ایک رات یہ بھیڑیا آخر اس پنجرے سے نکل کر بھاگ گیا یہ لڑکا اس کے جانے کے بعد بہت دکھی ہوا اور اس کی یاد میں بہت رویا لیکن یہ تھا تو ایک جنگلی جانور ہی اور اس نے آخر جنگل میں لوٹنا ہی تھا وہ کوئی گھریلو کتہ بھی نہیں تھا کہ بھاگ جانے کے بعد شام کو واپس لوٹ آتا اپنے بیٹے کو دکھی دیکھ کر اس کے والدے نے اس کے لئے ایک پالتو کتہ لیا تاکہ وہ اس کے دل کو کچھ سہارا دے سکے اگرچہ کچھ سالوں میں اس لڑکے کی اپنے اس پالتو کتے کے ساتھ دوستی ہو چکی تھی لیکن اکثر اس کو اپنا یہ بھیڑیا یاد آیا کرتا تھا اب یہ لڑکا کافی بڑا ہو چکا تھا اور اکثر رات کو دیر سے گھر آیا کرتا تھا اس سال سردیاں آئیں تو ہر طرف بہت زیادہ برف پڑی اور موسم بہت ہی زیادہ سخت ہو گیا نہ صرف جنگلی حیات بلکہ انسانوں کے لئے بھی خوراک کی قلت کے آثار نمائیں تھے اسی حسنا میں یہ خبر گردش کرنے لگی کہ جنگل سے آنے والا بھیڑیوں کا ایک گروہ اکثر انسانوں کے گھروں پر حملہ کر کے ان کو اور ان کے پالتو جانوروں کو مار دیتا ہے بدقسمتی سے یہ خبر بلکل درست تھی اور بھیڑی خوراک کی قلت کے باعث اب انسانی آبادی کو اپنا نشانہ بنا رہے تھے اس لڑکے کی اس سخت موسم کے باوجود رات گئے گھر لوٹنے کی عادت نہ گئی ایک رات جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس نے رات کے اندھیرے میں جلتی ہوئی آنکھیں دیکھی جن کو دیکھ کر اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ کوئی جنگلی جانور ہیں یہ آنکھیں اب آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگیں اسے اب اندازہ ہو چکا تھا کہ مجھے اکیلا دیکھ کر یہ جنگلی جانور مجھ پر قسمت آزمائی کا فیصلہ کر چکے ہیں اسے اب اپنی موت بلکل سامنے نظر آ رہی تھی کیونکہ یہ جانور اس کو کچھ ہی منٹوں میں ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی طاقت رکھتے تھے اور اسے پتا تھا کہ جب تک لوگ اس کی مدد کے لیے آئیں گے یہ بھیڑیے اس کو ختم کر چکے ہوں گے اب یہ بھیڑیے اس کے بہت ہی قریب آ چکے تھے اور ان کا گھیرہ توڑ کر اس لڑکے کے لیے بھاگنا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا ان بھیڑیوں کے سامنے ان کے جھنڈ کا لیڈر بھی موجود تھا اب اس لڑکے اور اس بھیڑیے کے درمیان اتنا کم فاصلہ رہ چکا تھا کہ یہ لڑکا اس بھیڑیے کے سانس لینے کی آواز بھی سن سکتا تھا اسی حسنا میں بھیڑیوں کے اس جھنڈ کا سردار اس کو غور سے دیکھنے کے بعد اچانک رک گیا اس کو دیکھ کر باقی بھیڑیے بھی رک گئے اس لڑکے کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے بھیڑیوں کا یہ سردار بے حص و حرکت اس لڑکے کو سونگنے کی کوشش کر رہا تھا اچانک اس نے اپنے دم ہلانی شروع کر دی اور اس لڑکے کی طرف اپنی پیٹ کر کے اپنے جھنڈ کے باقی بھیڑیوں کی طرف ہو رہایا جیسے اس نے ان کو کوئی حکم دیا ہو اور غورانے کے بعد وہ واپس جنگل کی طرف بھاگ نکلا اس کے پیچھے پیچھے باقی سب بھیڑیے بھی جنگل میں قائب ہو چکے تھے اس لڑکے کو اپنی نئی زندگی پر یقین نہیں آ رہا تھا اور اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ بھیڑیوں کے جھنڈ کا یہ لیڈر وہی بھیڑیا تھا جس کو کسی دور میں اس نے پالا تھا اور آج اسی وجہ سے ہی اس نے اس کو نہیں مارا ناظرین محترم یہ بات بارہا سامنے آتی ہے کہ جس طرح بھیڑیوں کو کتابوں اور افسانوں میں ڈراؤنا اور خوفناک بنا کر پیش کیے جاتا ہے حقیقت میں یہ جانور اتنے خطرناک نہیں ہوتے اس کے برعکس ان جانوروں کو بعض اوقات تو انسانوں سے مدد لیتے ہوئے اور انسانوں کی مدد کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے ایسی ہی کہانی ایک فارسٹ رینجر یعنی کہ جنگل کے رکھوالے کی بھی ہے جس نے ایک بار ایک بوڑے بھیڑیے کی جان بچائی لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اس بھیڑیے نے اس جنگل کے محافظ کی زندگی ہی بدل ڈالی آج بھی یہ جنگل کا رکھوالہ اپنی اس آپ بیٹی پر یقین نہیں کرتا وہ بتاتا ہے کہ وہ عرصہ جس عرصے میں مجھے جنگل کے رکھوالے کے طور پر ڈیوٹی کرنی پڑتی تھی میرے لیے میرا سب سے اچھا وقت تھا میں یہ کام کرنے میں بہت خوشی محسوس کرتا تھا کیونکہ جنگل میں رہنا اور جنگلی جانوروں کی حفاظت کرنے کا مجھے بہت شوک تھا اس نے مزید بتایا کہ میرے پاس جنگل میں قدرت کے بالکل پاس رہنے کے لیے چھوٹا سا گھر بھی تھا اس گھر میں میں اور میرے تین کتے بخوشی رہتے تھے اور وقت اچھا گزر رہا تھا لیکن ایک دن میں جنگل میں گشت پر تھا تو میں نے ایک بھیڑیے کو دیکھا جو کہ کافی عمر کا لگ رہا تھا میں نے شور کیا تاکہ وہ وہاں سے بھاگ جائے بھیڑیے نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور کچھ قدم لڑکڑاتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کی مجھے اسے دیکھ کر یہ بات سمجھنے میں کافی دیر نہ لگی کہ بڑھاپے نے اس بھیڑیے کو ناکارہ بنا دیا ہے اور اب یہ بھیڑیے شاید زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے کیونکہ اس کے لیے اب شکار کرنا تو در کنار اس کے لیے چلنا بھی محال تھا اسے میں نے اس کے حال پر چھوڑ دیا کیونکہ ہمیں قدرت کے معاملات میں مداخلت نہ کرنا سکھایا جاتا ہے کچھ دن کے بعد قسمت نے ایک بار پھر سے ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کھڑا کر دیا میں اپنے کتوں کے ساتھ اس جنگل پر اس دن بھی معمول کے دورے پر تھا کہ میرے کتوں نے ایک برف سے ڈھکی گھاٹی کی طرف توڑنا شروع کر دیا میں نے بھی ان کا پیچھا کیا تو آگے اسی بھیڑیے سے میرا ایک بار پھر سے آمنہ سامنا ہوا اب وہ نکاہت کے آخری درجے تک پہنچ چکا تھا اور شاید وہ اس گھاٹی میں مرنے کا ہی انتظار کر رہا تھا میں اس بڑے بھیڑیے کے لیے اب کچھ کرنا چاہتا تھا کیونکہ ایسا ہونا ممکن نہیں تھا کہ ایک ہی بھیڑیے سے انسان کا بغیر کسی وجہ کے دو بار آمنہ سامنا ہو جائے میں اس مشکل گھاٹی میں اس بھیڑیے تک اتر آیا یہ بھیڑیے بالکل بھی حرکت نہیں کر رہا تھا اور اس نے مجھے دیکھنے کے بعد بھی کسی طرح کے غصے کا اظہار نہیں کیا شاید وہ اپنی قسمت کے آگے ہار مان چکا تھا میں نے اس کو ایک بار پھر سے تندرست کرنے اور ٹھیک کرنے کے بارے میں دل ہی دل میں منصوبہ بنایا اور اس کے ساتھ ہی میں نے حمد کر کے اس بھوڑے لاچار بھیڑیے کی کمر کے گرد رسی لپیٹ دی مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں شاید میں جنگل کی اس نارمل روٹین سے اب اکتا چکا تھا اور اب چاہتا تھا کہ میری زندگی میں کچھ نیا ہو شاید اسی نئے ایڈونچر کے لیے ہی میں نے اس بھوڑے ہی سہی لیکن خوخار بھیڑیے کے آگے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی میں اسے اٹھا کر گھر لے آیا اور تقریباً دو ہفتوں تک میں نے اس کا بے حد خیال رکھا اور اس کو اچھا کھانے کو دیتا رہا جلد ہی یہ بھیڑیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا تھا اور اس میں ایک بار پھر سے زندگی کی رمک نظر آ رہی تھی میں نے اس کی خدمت جاری رکھی اور ایک دن میں نے اسے اپنے کتوں کی طرف دیکھ کر غراتے ہوئے دیکھا تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ اب یہ بالکل تندرست ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اب یہ جنگل میں کچھ عرصہ مزید رہ سکے میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس بھیڑیے کو میں اپنے ساتھ ہی رکھ لوں کیونکہ مجھے بھی جنگل میں کسی طاقتوار محافظ کی ضرورت تھی جو کہ میری لاعلمی میں میری جنگلی جانوروں سے حفاظت کرے خیر اب وہ میرے ساتھ اٹیچ ہو چکا تھا اور میرے ساتھ جنگل میں جایا کرتا تھا ایک دن میں اس کے ساتھ جنگل میں جا رہا تھا تو اچانک یہ بھیڑیا مڑا اور بھاگ کھڑا ہوا میری آوازوں کو اس نے کوئی اہمیت نہ دی میں نے اسے بلایا لیکن وہ نہ رکا اب جنگل میں میری گونجتی آواز مجھے یہ تانہ دے رہی تھی کہ تمہاری خدمت کا اس بھیڑیے نے یہ سلح دیا ہے شاید مجھے اس کو بچانا ہی نہیں چاہیے تھا مجھے بہت دکھ ہوا مجھے ان سارے ملے جلے خیالات اور جذبات کے ساتھ واپس اپنے گھر تک لوٹنا پڑا سردیوں کی ان سخت راتوں میں رات کو میں آگ کے پاس بیٹھا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی مجھے یہ دستک سن کر کوئی زیادہ حیرت نہ ہوئی کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یقینا کوئی نہ کوئی پاس کے جنگل کا میرا دوست آیا ہوگا لیکن دروازہ کھولنے پر میرے سامنے موجود نظارے پر میرے لئے یقین کرنا کافی مشکل تھا میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی مسئیبت میں ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا بھیڑیا بھی دیکھا میں نے دونوں کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہا اس لڑکی سے میں نے جب اس کی سرگزشت سنانے کا کہا تو اس نے بتایا کہ وہ اس جنگل کے راستے سے گزر رہی تھی کہ کسی وجہ سے وہ راستہ بھٹک گئی جنگل میں کافی دیر بھٹکنے کے بعد بھی اس نے ابھی حمد نہیں ہاری تھی کہ میں نے اپنے سامنے یہ بھیڑیا دیکھا تب مجھے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی جب میں ہوش میں آئی تو یہ بھیڑیا مجھے میرے جوتوں سے پکڑ کر کسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا اب یہ بات سمجھنے میں مجھے زیادہ دیر نہ لگی کہ اب تک یہ بھیڑیا مجھے مارنا چاہ رہا ہوتا تو مار چکا ہوتا یقیناً اس کا میرے جوتوں سے پکڑ کر مجھے کھینچنے کا کوئی اور مطلب ہے میں حمد کر کے کھڑی ہو گئی اور جس سمت یہ بھیڑیا چلنے لگا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور آخر یہ بھیڑیا مجھے اس گھر تک لے آیا اس شخص نے مزید بتایا کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا اور بہت جلد ہی ہم نے شادی کر لی کافی عرصہ یہ بھیڑیا ہمارے ساتھ رہا لیکن اس فانی دنیا میں کسی چیز کو بھی دوام نہیں حاصل جس طرح اس بھیڑیا نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے ملایا تھا وہ ایک خواب سے کم نہیں لگتا اور مجھے آج بھی اس پر یقین کرنا مشکل لگتا ہے مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ